سورة البقرہ رکو نمبر پندرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عم من لتی ابراہیم إلا من صفیہ نفسا ونقد استفیناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحین اِذَ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَغَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ومن يرغبو جو اعراض کرے گا یا جو نہیں اعراض کر سکتا ملتِ ابراہیم سے مگر وہی شخص جو اپنے آپ کو بیوقوف بناتا ہے وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ البتہ تحقیق ہم نے تو چن لیا اس ابراہیم کو فِي الدنیا دنیا میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور بے شک وہ آخرت کے اندر لَمِنَ الصَّالِحِينَ نیک لوگوں میں سے ہوگا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ جب کہا اس ابراہیم کو اس کے رب نے اسلم اطاعت گزار ہو جا قالا تو کہا ابراہیم نے اسلمت لرب العالمین میں تو اطاعت گزار ہوں جہان والوں کے رب کے لیے وَوَصَّابِهَا ابراہیم اور وسیعت کی اسی اطاعت کرنے کے بارے میں ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو وَيَعْقُوبُ اور یاقُوب نے يَا بَنِيَّ اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَا اے میرے بیٹوں بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین کو فَلَا تَمُوتُنَّا فَسَنَا تُمْ مَرْنَا اِلَّا مَگر وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو جاؤ یا اطاعت گزار ہو جاؤ میرے رب کا الحمدللہ لاکھ شکر ہے کہ پہلا پارا اپنے اختتام کی طرف پہنچ گیا ہے آخری رکوع آج ہمارے درس کا شروع ہو گیا اور اس آخری رکوع کی غالباً تین آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے ہوئے ان تین آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر تین باتوں کو ذکر کیا پہلی بات تو دین کو پسے پشت ڈالنا ملت ابراہیم کو پسے پشت ڈالنا ہماری جو ایک گسی پیٹی انگلی شروع دو ہوتی ہے اس میں ہم اگر یوں کہیں کہ ملت ابراہیم کو اگنور کرنا توجہ نہ کرنا اس کا بہت بڑا کیا ہے اللہ رب العزت کے سامنے یعنی یوں سمجھ لے بہت بڑا جرم ہے آپ یہ اندازہ کریں قرآن پاک کے الفاظ سے اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں کوئی اکل مند آدمی سمجھ دار آدمی ملت ابراہیم کو چھوڑ نہیں سکتا ملت ابراہیم کو پسے پشت وہ ہی ڈالے گا من صفیہ نفسہو جس نے اپنا آپ کو بے وقوف بنایا ہوگا آیت مبارکہ کا سلم ایک شان نزول ہے ایک یہودی عالم ہے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے ان کے دو بتیجے تھے ایک کا نام تھا سلمہ اور ایک کا نام تھا مہاجر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اپنے بتیجوں سے پیار بہت کرتے تھے ان کو بلایا بلا کے کہا دیکھیں تورات میں بھی جانتا ہوں اور آپ نے بھی مجھ سے پڑھی ہے آپ بھی سمجھتے ہیں دیکھیں تورات کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا احمد مجتبہ اور اس کی یہ صفات ہوں گی اب وہ پیغمبر اور وہ صفات جو ہم نے تورات میں پڑھی ہیں وہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری پائی جاتی ہیں میں بھی جانتا ہوں تورات کی وجہ سے آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ آخری پیغمبر اور سچا پیغمبر ہے میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ان کا آپ بھی ان کی بات مان لو کیونکہ یہ جو دین لے کر آئے ہیں یہ وہی دین ہے جس وہ ملت ابراہیم ہے ان میں سے جو سلمہ تھا نا اس نے تو فورا اپنے چچا کی بات مانی اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اسلام قبول کر لیا جو محمد حاضر تھا وہ آڑ گیا ہوں زید پیڑ گیا نہیں میں تو نہیں لے کر آتا وہ وہی زید آگئی جو بنی اسرائیلیوں کے اندر تھی یہ تو بنی اسماعیل کے اندر سے ہے ہم تو بنی اسحاق کے اندر سے ہیں ہم اس خاندان والے کو نہیں مانتے تو اس وقت یہ آیتیں امبار کا نازل ہوئی کہ یہ جو ملت ابراہیم ہے نا اس سے روح گردانی کرنا یہ اقل مند آدمی کا کام نہیں ہے بے وقوف ہی کرے گا وَلَقَدْ اِسْتَفَئِنَاهُ فِي الدُّنْيَا ابراہیم علیہ السلام کا عام شخصیت نہیں رہے ان سے اللہ نے قابت اللہ کی خدمت لے لی ان کے ذریعے سے ان کی اولاد کے ذریعے سے اللہ نے آب زمزم دے دیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی یہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے دنیا میں چن چنا کہ ان کی اولاد کے اندر سے میرے اللہ نے نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ جاری کیا اور جناب والا دنیا میں چنا کہ ایک لمبہ عرصہ تک ملت ابراہیم دنیا کے اندر رائج رہی آج ہم بھی ملت ابراہیم دین حنیف کے پابند ہے ہمارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن آپ علیہ وسلم ملت ابراہیم کو ہی لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے دین حنیف وہی اجد امجد میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم علیہ وسلم یہ ان کا چننا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ آخرت کے اندر یہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے داہرہ دنیا میں اللہ نے جن کی نسل کے اندر سے اتنے نیک کام جاری کروئے میرا رب کوئی آخرت میں ان کو تنہا تو نہیں نہ چھوڑے گا جنابِ ابراہیم علیہ وسلم کا خصوصی وصف رب نے ذکر فرمایا ہم نے جب بھی کبھی ان کو کہا نہ اطاعت کرو انہوں نے اگلی بات تو سوچی نہیں ہے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین اللہ میں تیری ساری باتوں کے اطاعت کرتا ہوں ان باتوں سے اگر ظاہری طور پر ہم سمجھیں تو یہ وہی ہے جو میں پیچھے آیت مبارکہ میں پڑھا تھا ابراہیم علیہ وسلم نے چند امتحان لیے تھے اور سارے امتحانوں میں کامیاب بھی ہوئے تھے وہ سارے امتحانات یہاں پہ مراد ہو سکتے ہیں کہ جو بھی امتحان حضرتِ ابراہیم علیہ وسلم سے لیا جنابِ ابراہیم علیہ وسلم نے اس نے سو بٹا سو نمبر لیے جب ساری باتوں میں کامیاب ہو گئے تو حضرتِ ابراہیم علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کو بھولایا جنابِ یعقوب علیہ وسلم کی بھی ساتھ یہی بات ہے انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو بلائے وسیعت کی اور وسیعت کرتے ہوئے کہا یا ابو نیئن اللہ اے میرا بیٹا اللہ نے تمہارے لئے دین کو چل لیا ہے دین کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانا یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ نے تمہارے لئے دین کو چھوڑ لیا سورہ لقمان انشاءاللہ آگے آئے گی حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام کی وسیعتیں جو اپنے بیٹے سے کی بڑی معروف ہیں مخصوص کتابوں میں مل بھی جاتی ہے بڑی دانا اور حکمت کی باتیں ہیں سب سے پہلی بات انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یوں ہی کہا تھا یا ابو نیئن اللہ تشرک باللہ اے ہمارے بیٹوں اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ کرنا یہاں بھی بات وہی ہے لیکن انداز اور طریقہ مختلف ہے یا ابو نیئن اللہ استقالکم الدین